ہیلو فرنڈز، بلکم ٹو ایڈو ایسی ایس، یور ایڈوکیشن میٹر فرنڈز، جے ای اور نیٹ یو جی کا اگزام کی دیٹ کافی قریب آ چکی ہے ایڈمیٹ کارڈ بھی دونوں کے آرموست آویلیبل ہو چکے ہیں کافی سٹوڈنٹ ایڈمیٹ کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں لیکن ابھی بھی دیش میں کافی زیادہ کنفیوزن چل رہا ہے اسیس کو لے کے کافی سٹوڈنٹ ہیں جو منٹلی پیپیرڈ نہیں ہیں اگزام دینے کے لیے سٹوڈنٹ سے جو بن پا رہا ہے وہ کر رہے ہیں جو ان کو سجیشنز مل رہے ہیں ویسے وہ کر رہے ہیں سبھی ڈورز کو نوک کر رہے ہیں جہاں سے وہ امید کر رہے ہیں کہ ان کو ہیلپ مل سکتی ہے کافی لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں سٹوڈنٹس ان کے پیرنٹس ڈیفرنٹ شوشل ایکٹیوٹیز ڈیفرنٹ منٹرز کوچنگ والے اور ایون پولٹیکل لیڈرز بھی اس فیلڈ میں آ چکے ہیں کافی ڈیفرنٹ نیو شینلز پر بھی انیوشل آئی جا رہی ہے اور یہ دیمان جو ہے سٹوڈنٹ کی سامنے رکھی جا رہی ہے نیٹ یو جی کا اور جے ای کا جو اگزام ہے اس کو کینسل کیا جائے سٹوڈنٹ کی سیفٹی کو پریورٹی دیا جائے اگزام کو آگے کی ڈیٹس میں لے کے جائے جائے لیکن الٹیمیٹلی جو مین چیز سٹوڈنٹ ڈھونڈ با رہے ہیں کہ کوئی سولیشن ملے اس کا جس سے کی یہ جو پریشر آ رہا ہے جو ان کے اندر جو فیر ہے کی آگے چل کے ہماری طبیت خراب ہو جائے ہم کو کوئی ایسا ڈیزیز ہو جائے بلکل سٹوڈنٹس کی بات بلکل صحیح ہے سیفٹی کم فرسٹ اگر ہم فیٹ ہیں تو ہم کوئی بھی ریس میں دوڑ سکتے ہیں اگر ہم فیٹ نہیں ہیں تو آپ سمجھ ہی سکتے ہو کہ ہمارا پرفارمنس اچھا نہیں ہوگا تو ایزا ایڈیوکیشن منٹر سٹوڈنٹس کے ساتھ رہتا ہوں پشتے چودہ سال کی جنرلی سے سٹوڈنٹس کے ساتھ میں ہیں ہم لوگ اور ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کا سلیے کچھ کریں لیکن چیز آپ سے چیزیں ہیں سٹوڈنٹس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تو یہ کوویٹ کا ٹینشن ہے اور ساتھ میں کافی جگہ جو نیچرل کیلیمنٹیز ہیں جس کا کوئی اپائی نہیں ہے جو سٹینٹ پارٹس ہیں ہمارے انڈیا کے اب آسام ہو گیا ہے بیہار ہو گیا ہے جہاں پہ فلٹس کی شتی ہے وہاں پہ یہ چیلنجز آئے ہیں سٹوڈنٹس کے سامنے کی فلٹس ہے ہم کیسے باپ ہیں تو فیلحال جیسے کی گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیو جو سامنے نکل کے آ رہے ہیں اور انہوں نے جو اپنے لیکچرز میں بتایا کہ اگزام تو ہو گئی ہوگا گورنمنٹ جو سیفٹی رکھ سکتی ہے وہ ساری سیفٹی رکھ رہی ہے سارے پیکوشنس لے رہی ہے تو کنفیوزن کی سٹیٹس بنی رہی ہے بچے گسے ہیں گسے میں بچے ایڈمنٹ کارٹ کو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں جلا رہے ہیں اس کی فوٹو لگا رہے ہیں تو فرسٹ او فال ایڈیوکیشن منٹر آپ سے یہ بولے گئے کہ گسے میں دیکھو دوستو ہمیشہ غلط چیزیں ہوتی ہیں آپ سرسواتی کو مت جلاؤ ایڈیوکیشن کافی بڑی چیز ہے ودیہ کو آپ مت جلائیے آپ کو پروٹیس کرنا ہے آپ شانتی پروکہ پروٹیس کریں یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں اور تو مین ادیش یہ تھا اس شیشن بنانے کا کہ کچھ سولیشن دیے پائے ہم سٹیڈنٹس کو اور بکوز جو ڈیفرن 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 ڈاٹاز آ رہے ہیں جیسے سٹیڈنٹس گورنمنٹ بول رہی ہے اور ڈیفرن پولز دکھا رہے ہیں کہ جو کافی سٹیڈنٹس ایسے ہیں اور پیرنٹس ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ اگزام ہو ان سے اب اور پیشنس نہیں ہو پا رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اب اگزام ہو اور اس کے بعد پھر اپنا ریزلٹ دیکھے اور آگے ہم بڑے لائپ میں اور آگے نوٹ دوسرے طرف ایسے بچے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ اگزام نہ ہو بکوز ان کو ڈر ہے کہ ہم کو کوویڈ ہو جائے گا اور یہ بات صحیح بھی ہے سیفٹی دیکھنی چاہیے پہلے اپنی اور اپنی فیملی کی اور ہماری فیملی کو پولنم ہوگی تو کافی سوچنے کے بعد کل سے اس ٹاپک اوپر سوچ رہا تھا کافی کمنٹس بھی کرے لوگوں نے کہ سب آپ بھی کچھ کریے تو دیکھیں سب کا طریقہ الگ ہوتا ہے ہمارا یہ ماننا ہے جیسا کہ میں نے سکھا ہے اپنے منٹرز سے اپنے گروہوں سے کہ یہ جو ہاتھ ہم کو دیئے ہیں اوپر والے نے کام کرنے کے لئے دیئے ہیں کسی کے سامنے بھیک مانگنے کے لئے نہیں دے رکھیں تو اپنے ہاتھوں کا جتنا اچھا استعمال کر سکتے ہو وہ کرو تو میں نے تو یہی سکھا ہے لائف سے تو اپنے تجربے سے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ کنکلیوزن آپ سٹوڈنٹس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک روپ ہے اس کو دونوں طریقے سے کھیچ ہوگے تو کیا ہوگا روپ کو پر سٹریس پڑے گا ہو سکتا ہے روپ ٹوٹ جائے اگر روپ بھیک ہوگی تو ڈیمانڈ اگر ایک ہی سائیڈ میں فورس ہو تو چلا سکتا ہے تو کچھ پیرنٹس چاہ رہے کہ ایک اگزام ہو کچھ پیرنٹس چاہ رہے کہ ایک اگزام نہ ہو اور ڈیسٹ کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ پہلے ہم ڈیسٹ کی پوگریس کو دیکھیں بیکاوز ان کا کہنا یہ ہے کہ چھے مہنے ہو گئے کوویڈ کو انڈیا میں انٹرڈیوز ہوئے مارچ میں کوویڈ آیا تھا آلماس سیکٹمبر دور ہم انٹر کرنے والے ہیں آگست اینڈ پہ آ چکے ہیں چھے مہنے ہو چکے ہیں تو چھے مہنے کا اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو پانچ سو فیگر سے لے کے آج لگ بگ ستر ہیار سے اوپر کا کیس پر ڈے پہ آ رہا ہے یعنی کہ یہ جو ڈیزیز آئی ہے یہ ٹائم کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا کنکلیوزن نکالتے ہیں اگر اس کا سٹیٹس نکالتے ہیں تو اگر اگزام کو پوسپورن بھی کیا اگلے ایک مہنا دو مہنا یا تین مہنا یا ایون چار مہنے کے لیے بھی تو کوویڈ نیچے آئے گا ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے پوسپورن کرتے ہیں تو اتنا زیادہ یہ چیز نہیں ہے ہوگا یہ کہ زیرو سیشن ہو جائے گا زیرو ایر جائے گا اور پھر آپ لوگ جانتے ہوئے کہ دیسمبر سے دوبارہ سے نئے فارمز آ جاتے ہیں اور پھر میں میں دوبارہ سے اگزام کنڈیکٹ ہونے لگتے ہیں تو ایسا کیا کیا جائے جس سے کہ دونوں سائٹ کے سٹیڈنٹ سیٹسفائیڈ ہو جائیں جو چاہتے ہیں سٹیڈنٹ کی اگزام دیں ان کے پخش میں بھی دیسیزن آ جائے اور وہ جو چاہتے ہیں سٹیڈنٹس کی اگزام نہ دیں ان کے پخش میں بھی دیسیزن آ جائے تو اس کے لیے دیکھئے کوئی بھی چیز کو بیلنس کرنا ہے دو ہمارے پاس بیم پیلنس ایسے طرح جو بھی اسی ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے چیزوں کو تولنا اور دونوں کو پرفیکٹ دینا تو جو ہم یہاں پر کنکلوزن نکل پائے ہم ایک حال سے یہ بیسٹ اور پیسفل کنکلوزن رہے گا یہ سہاری کنٹرویرسی کو ختم کرنے کے لیے بکاوز آپ لوگ کو ڈاکٹرز بننا ہے دوستو یہ سب چیزوں میں ممت انوال ہوئی ہے ہیبٹ کوئی بھی چیز کرو گا اس کی ہیبٹ لگ جاتی ہے تو ہیبٹ ہمیشہ اچھی چیزوں کے رکھئے گا تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے سٹیڈنٹ جن کو پولم آ رہی ہے جانے میں اگزامنیشن سنٹرز میں یا ان کو یہ چیز کا بہہ ہے کہ ہم جائیں گے گھر سے بہا نکلیں گے اور شوشل گیدرنگ میں آئیں گے تو ہم کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے کوویڈ سے ہم انفیکٹ ہو سکتے ہیں اور خود کا اور اپنی فیملی کا لاز کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اگزام کو مت دیں اور یہ منٹل پریشر کو یہی پہ ختم کریں پیسفل ڈیسیزنز ہمیشہ اچھے ڈیسیزنز ہوتے ہیں اور جوش میں لیے گئے ڈیسیزن اچھے نہیں ہوتے جوش کا پتہ ہوتا ہے ہوش تو ہوش سے ڈیسیزن لیجئے جوش میں جذباتی ہوکے ڈیسیزنز مت لیجئے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اگزام دینے سے ایسی چیزیں ہوئے آتی ہیں اور آپ اپنے فیر فیکٹر کو نہیں سمال پا رہے ہو تو میرا ریکمنڈیشن دوستو یہی رہے گا آپ سے کہ آپ اگزام کو مت دیئے آپ سیفٹی سیکیور سے رہیے جب آپ کو لگے کہ چیزیں صحیح ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نیشٹیئر اگزام دے سکتے ہو اور جن اسٹوڈنٹس کو لگ رہا ہے کہ اگزام دینا چاہیے ان کے پاس ساری فیسیلٹیز ایمنٹیز ہیں ان کے پاس اپنے ٹیبلنگ الاؤنسے سے سب کچھ صحیح ہیں ٹیبلنگ کے سادھن ہیں جانے میں کوئی دکت نہیں ہے اور پریکوشنس ان کو لگ رہا ہے کہ ہم دے سکتے ہیں تو ان کو آپ اگزام دینے دیجئے یہی سب سے بڑیہ طریقہ ہوگا اور اسی طریقے سے یہ چیز ختم ہو سکتی ہے بکوز گورنمنٹ کے انٹینشنز بلکل کلیر دکھائی دے رہے ہیں کہ ادھر سے آپ لوگ کو کوئی پوزیٹیو رسپانس جو آپ اسپیک کر رہے ہو کہ پورے اگزام کیا جائے وہ بلکل بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں کافی ڈیبیٹس بھی بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر اس میں یہی ہو رہا ہے کہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں لیکن کوئی کنکلوزن نہیں نکل رہا ہے کوئی ریزلٹ نہیں نکل رہا ہے جو سٹوڈینٹ چاہتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی ریزلٹ نکلے پورے انڈیا میں یہ مدہ بن چکا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر شوشل میڈیا کے اوپر اپلیکیشن سے ہر جگہ پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے آرگومنٹ ہو رہا ہے ڈسکیشن ہو رہا ہے لیکن ڈیسکیشن ہم کرتے کیوں ہیں کچھ ریزلٹ نکالنے کے لیے کچھ کنکلوزن نکالنے کے لیے تو ریزلٹ ہی نکل پا رہا ہے تو اس ششن سے ہی ہم آپ کو یہ دینا چاہتا ہے کہ سب سے پیسفول اس کا یہی ایک کنکلوزن نکلتا ہے کہ جن بچوں کو لگ رہا ہے کہ ہم انفیکٹ ہو سکتے ہیں ڈیسیز سے تو آپ اپنی سیفٹی کا پہلے دھیان رکھئے گھر پہ رہیے ہیلڈی رہیے آئی پریے فور یو کہ آپ سب ہی ہیلڈی رہیں گھر پہ بیٹھئے اور اچھے سے گھر پہ تیاری کرتے رہیے اس بار نہیں سویاتا ہے تو کوئی بات نہیں نیکسٹ ایئر آئیے دوبارہ اسے اگزام دیجئے اپنے محنت کو پروف کیجئے اچھا سکول لائیے اور اچھے کالیج میں انٹری کر کے اپنی کیریئر کو اسٹارٹ کریے اور جو بچے اگزام دینا چاہتے ہیں ان کو آپ لوگ اگزام دینے دیں یہی سب سے صحیح طریقہ ہے اور پیسفل اور شانتی بھڑا طریقہ ہے بیکوز اگر آپ دیکھو گے کہ آج سپوز کر لو آپ سے میں چھوٹا سا دسکشن کرتا ہوں کہ آج مجھے کھانا نہیں کھانا ہے تو اگر میں بولوں کہ آج میں نہیں کھانا کھاؤں گا تو کوئی بھی نہیں کھانا کھانا کھائے گا تو یہ بات صحیح رہے گی آج میں ایکسرسائز نہیں کروں گا تو کوئی بھی ایکسرسائز نہیں کرے گا آج میں پانی نہیں پیوں گا تو کوئی بھی پانی نہیں پیے گا آج مجھے پڑھائی نہیں کرنا ہے تو آج کوئی بھی پڑھائی نہیں کرے گا تو یہ چیز صحیح نہیں ہے دوسرے گو پر پریشر ڈالنا آپ اپنے لئے ذمہ دار ہیں دوسرے ایک لئے نہیں دوسرا خود اتنا سمجھدار ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں کتے زیادہ سمجھدار ہیں کہ سب نکچھ نکچھ بول نہیں لیکن ریزلٹ نہیں نکال پا رہے ہیں تو اچھے اچھے ڈیسیزن ہمیشہ پیسپل مائن سے لیے آتے ہیں ڈیسیزن یہی ہے کہ یہاں پہ جو دوسرا کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے آپ کی سیفٹی کے ذمہ دار آپ خود ہوتے ہو تو آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ ہم کوئی اقزام نہیں دینا چاہیے بکوز اپنے سیفٹی فیکٹرز تو آپ اقزام کو رہنے دیجئے مد دیجئے اور پیرنٹ سے بھی ہم حاجور کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے سٹوڈنٹ آپ کے وارڈز آپ کے بچے انکنفرٹیبل ہیں منٹل ہیلی پیپیرڈ نہیں ہیں کہ وہ اقزام نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر کوئی زور کوئی دباؤ کوئی پریشر کوئی ایموشنل باتیں کر کے ان کو ڈسٹریک مت کریں آپ ان کا ساتھ دیں منٹل فٹنس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو آپ ان کا ساتھ دیں ان کو کوئی پریشر مت دے ان سے بولیے کہ ٹھیک ہے اس بار ایک بار تم گئے پلے لو آپ پیپیر کرتے رہو گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کرتے رہو اور ایسا نہیں ہے کہ تم ڈاکٹر نہیں بنو گے اگزام نہیں دو گے ابھی ہم اپنی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے اگزام نہیں دے رہے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کرتے رہیے یہ سب جو چیزیں آپ لوگ کر رہے ہو یہ سب چیزیں سے باہر نکلیے کہ ہم کوئی آگے چل کے نیتہ نہیں بننا ہے یہ سب چیزیں آن دو لن و آن دو لن جو کرو یہ سب مت کرو اور آپ پیسفل ورٹ کے پڑھائی کرئے اور یہی سب سے بیٹھ ریزلٹ ہے کہ اس طرح کی طرح ہم دیکھتے تو دونوں لوگوں کو ہم بیلنس کر پائیں گے جس کو اقزام دینا ہے ان کو اقزام دینے دیجئے وہ اپنا اقزام دیں اور جن کو اقزام نہیں دینا ہے وہ اپنی سیفٹی کا دھیان رکھیں گھر کریں پڑھائی کرتے رہے یہی سب سے صحیح طریقہ ہے کہ دونوں اگر آپ اس چیز کو لیتے ہو جو ہم نے کنکلیزن نکال ہے اس کو پر نکلتے ہو تو دونوں لوگ یہاں پر سیٹسفائید ہو سکتے ہو یہ جو آپ کو کنکلیزن ہم نے دینے کی کوشش کریے اس سے ایسے بچے بھی سیٹسفائید ہو سکتے ہیں جو اقزام دینا چاہتے ہیں اور ایسے بچے بھی یہ بلکل صحیح رہے گا جو اقزام نہیں دینا چاہتے ہیں اگر آپ اقزام نہیں دی رہے ہیں تو کوئی نہیں دے گا یہ چیز غلط ہے یہ جو دیسیزن آپ لے رہے ہو اس دیسیزن کے پیچھے آپ کا تھوڑا سا گصہ ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ایگریشن ہے اور ایگریشن اور گصہ بہت بڑی بیزیز ہوتی ہے اس سے ہم ہمیشہ اپنا نقصانی کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں آپ ایک دیش کے اچھے دیشواسی ہو تو دیش کو شانت رہنے میں مدد کریں دیش پہلی سی جل رہا ہے اور اس کو مجھے لائیں اس کو تھوڑا سا پیسفل رکھیں اور پیسفل ڈیسیزن لے کے آپ اس کیس کو یہی پہ ویڈڈوہ کریں سو دیشیزن ہے اس کا ایک دیشیزن ہے جو میں نے ایک دیشیزن ہے اور اس کو آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ لوگ پوئی طرح سے انڈیپینڈنٹ ہو اگر آپ کو سہی لگتا ہے تو آپ اسے سب سے چلیں اور یہ ہی سب سے بیٹس رہے گا فرینڈ سو تھانکیو ویری مچ فور گیوی میوے ویلیبیل تیم فرینڈ تھانکیو سو مچ فرینڈ